مسلمان انتخابی سیاست کا مہرہ بن گیا ہے استعمال کر دیا جاتا ہے چھوڑ دیا جاتا ہے اور مسلمان بھی دوسروں ہی کی طرح ہو گیا اس کو بھی نوٹ دیے جا رہے ہیں اس کو بھی پیسہ دیا جا رہا ہے کچھ اور ذرا بڑے لیول پہ ہیں تو بعض وقت ہم لوگ خوش ہو جا رہے ہیں کہ کمیونٹی حال کی جگہ دے دی گئی قبرستان کی دیوار بنا دی گئی ادگاہ کی دیوار بنا دی گئی بس کھلوں نے دے دیئے گئے تو کھلوں پہ خوش ہو گئے نادان بچے بہرحال بہت زبوحال ہیں ہم لوگ حال ہمارا اچھا نہیں اور پورے ملک کے لیے یہ بات قابل فکر ہے اس ملک کے اصل مسئلہ کرپشن بد انوانی ہے ظلم اور نائم صافی ہے اصل مسئلہ کو چھپانے کے لیے ظالموں نے ملک کے رہنے والوں کو لڑایا ہے ہندو مسلمان ذات پات یہ وہ پچاسوں جھگڑوں میں ڈال دیا باقی ملک سارا لوٹ رہے ہیں پورے ملک کا مسئلہ ہے ہم اس کشتی میں سوار ہیں مسئلہ اصل میں ہندو مسلمان کا نہیں ہے مسئلہ یہ ہے کہ اس ملک کو لٹیروں اور ظالموں کی نظر لگ گئی اور کرپشن اور بد انوانی نے اس ملک کے عام لوگوں کا حال خراب کر دیا ہے ان کی لوٹ مار نے مہنگائی بڑھا دی اور سارے قدرتی زخائر وسائل سب ہونے کے باوجود انسان پریشانی اور تنگی میں مقتلع ہیں پورے ملک کے اندر انتخابات ہو رہے ہیں پیسے کی ریل پیل ہے کرپشن ہے بدعنوانی ہے جو مغربی اقوام ہیں جمہوریت سے انہوں نے فائدہ اٹھایا ان کے پاس اس قسم کی چیزوں کا بلکل وجود ہی نہیں اور پھر ویسے بھی ہمیشہ بھی ارز کرتا ہوں جو مجلسیں خاص ہوتی ہیں اس میں بھی کہ بھائی یہ صرف الیکشن کی سیاست سے ہماری صورتحال بدلنے والی نہیں ہیں یہ تو دو ہفتے میں ختم ہو جائے گا باقی آگے برسہ برس ہیں اور پیچھے بھی دہائیاں گزار چکے ہیں بے عملی کے ساتھ اللہ سے تعلق پیدا کرو دین کا علم حاصل کرو دنیا کا بھی علم اور شعور پیدا کرو جب تک مسلمانوں کے اندر یہ بات نہیں پیدا ہوگی ان کو جو جدر لے جائے گا وہ در جاتے رہیں گے لوگ اللہ کی طرف رجوع اللہ سے صحیح تعلق دین کا صحیح علم دین پر مضبوطی کے ساتھ جمنا اور دنیا کے اعتبار سے بھی باشعور ہونا دنیا کا بھی علم ہونا چاہیے معلومات ہونی چاہیے حالات کا صحیح شعور ہونا چاہیے اور عام مسلمان اس سے محروم ہیں تو ایساں کو تو جو جدر چاہے ادھر لے کے چلا جائے ایسی صورت حال امت کی بنی ہوئی ہے بس اللہ کی طرف رجوع کریں اللہ سے دعا کریں اور جو تعمیری عملی کاموں کی امت کو ضرورت ہے وہ اس سے بالکل الگ ہے اور اس کے لیے طویل مدت تک محنت کی ضرورت ہے خاص طور پر تعلیم کے میدان میں اور اپنی معیشت اور تجارت کی حفاظت کے اعتبار سے ہم کو اپنی محنتوں اور کوششوں کی طرف متوجہ ہونا چاہیے اللہ تعالی ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے ہمارے اگلے پچھلے چھوٹے بڑے گناہوں کو معاف فرمائے ہماری انفرادی خطاؤں کو ہماری اجتماعی خطاؤں کو اللہ معاف فرمائے اللہ تعالی امت کے احوال کی اصلاح فرمائے اللہ تعالی اس امت کی دستگیری فرمائے اللہ تعالی ہمیں ظالموں کا تختہ مشق نہ بنائے رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ وَنَجِّنَا بِرَحْمَتِكَ مِنَ الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ اللہ تعالی ہم سب کو اسلام کی زندگی اور اپنے اپنے وقت پر حسن خاتمہ نصیب فرمائیں